موسیقی شام عمود قرشی کی عمران خان سے ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی جس میں شام عمود قرشی نے وزیراعظم کو دورہ چین سے متعلق اہم امور پر بریفنگ دی شام عمود قرشی نے کہا کہ بیجنگ میں چین، روس، ایران، افغانستان اور قطر کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت 37 قومی اسلامتی کمیٹی جلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیئرمن جوینٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سرویسیز چیف قومی اسلامتی کے مشہیر اور سینر افسران نے شرکت کی اجلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ڈپٹی اسسیسنٹ سیکٹری برائے پاکستان افیرز لیری لی ویگری نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا اہم شراکتدار ہے امریکی بھی خطے میں مستقل اور دیر پر امن کا قیام چاہتا ہے اور اس میں پاکستان ہمارا اہم شراکتدار ہے پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسٹریلیا کو شکست دے دی اسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو تین سے انچاس رنس کا حدف دیا جسے پاکستانی بلے بازوں نے بہترین کارکردی دکھاتے ہوئے حاصل کر لیا اور بابا رازم نے سنچی بنا کر کئی ریکارڈ توڑ دیئے ہیں بابا رازم سے اسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں سنچی سکور کر کے سب سے کم میچز میں زیادہ سنچی کرنے والے بلے باز بن گئے ہیں وراد کھولی نے شے، شیکر دھون اور ڈیویڈ روارڈر نے 108 میچز کھیل کر یہ ریکارڈ قائم کیا تھا